پاکستان تو حملے تخلیق کر لیا ہو گیا چلو ہمارے لیڈران میں بہت حمد کی مہد کی اس مشکل وقت سے ڈاکٹر اقبال نے نکال دیکھیں اس وقت کے حالات میں اگر ڈاکٹر اقبال اپنی شاعری سے اپنی تخیل سے اپنی سوچ سے اس قوم کو اس مایوسیوں سے نکال سکتے ہیں تو کیا ممکن نہیں ہے کہ آج بھی وہیں سوچ کو ہم لے کے چلیں تو ہم ان مایوسیوں اور گہرائیوں سے نکل چلیں اگر آپ جینیسیز تلاش کریں قیام پاکستان کے وہ تو آپ کو علی گرد تحریک سے ہی ملیں گے پھر علی گرد مومنٹ میں ہی ملیں گے سارے کے سارے اور وہیں سے پھر وہ مسلم لیگ بنی اسی سکول آف تھارٹ سے مسلم لیگ نکلی اور اقبال کی جو انسپریشن ہے وہ وہیں سے ہے لیکن اس میں پھر بہت وسط آئی ہے اقبال پھر سب کانٹیننٹ تک تو نہیں نہ محدود رہے ان کی تو جو ویجولائزیشن ہے وہ اسلام کے حوالے سے پھر عالم گیریت کا جو ان کا تصور تھا جو ویجولائزیشن تھی وہ بڑا لوجیکل ہے بہت زیادہ ریشنلائزد ہے اس پر انہوں نے ویسٹ کو متاثر کیا ہے اور اس پر بڑا ڈائیلاگ اور ایک اکسپریشن جو ہے وہ بہت سائیڈ ہوئی ہے نظریے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت جو سب سے بڑا علمیاں ہے وہ جو علامہ بال نے بھی کہا تھا کہ خیت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر میں نوجوانوں سے اس وقت مخاطب ہوں ہر دور میں ہی اثر آئے کہ نوجوان جو ہیں وہی ایک قوت بن کر کھڑے ہوتے ہیں اور وہی پھر کچھ کام کر لیتے ہیں پر امید ہمیں رہنا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ مادیت پسندی کو بالکل ظلمت ہے اندھیرہ ہے اس کو ہٹانا ہوگا اور جب تک کہ ہم روحانیت جو کہ ایک روشنی ہے وہی اس اندھیرے کو جو ہے وہ کو منٹ آسکے گی